بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں وہ سب خبر جس کا آپ سب لوگ انتظار کر رہے تھے اگر ملکی انڈیا پاکستان کے بھائی یہ خبر بچینی سے سننے کے لیے انتظار کر رہے تھے کہ سعودی عرب کی فلائٹس کب اوپن ہوں گی اب آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو سعودی عرب کی ویکسین نہیں لگائی اس میں ہمارے دیئے کیا نیوز ہیں کل ہم نے سب سے پہلے جیسے ہی ابھی اوفیشلی اناؤنس نہیں ہوا تھا لیکن ایمبیسیز نے ٹویٹ کرنا شروع کیا تھا ہم نے فوری طور پر جو ہے یہ نیوز یہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر دی تھی اس کے بعد کافی زیادہ کوششنز لوگوں کے محصول ہوئے تھے وہ لوگ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے جو ویکسین سعودی عرب کی اپروڈ ویکسین ہے انہوں نے پاکستان میں انڈیا میں لگوائی ہے پہلے تو سب سے آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب نے وہ تمام ممالی جو بینڈ کنٹریز ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو آنے کی اجازت دی ہے لیکن وہ لوگ جو سعودی عرب میں موجود تھے اور سعودی عرب میں جو سعودی عرب کی ویکسین ہے یہاں سے لگوا کر وہ اپنے ملک گیتے چھٹی پر اور وہاں پر موجود ہیں لیکن انہوں نے ویکسین سعودی عرب کے اندر لگائی تھی انڈیا پاکستان میں نہیں تو وہ لوگ واپس آ سکتے ہیں چاہے وہ انڈیا میں ہیں پاکستان میں ہیں ایجپٹ میں ہیں انڈونیشیا میں ہیں بنگلہ دیش میں ہیں یو اے ایم میں ہیں وہ لوگ واپس آ سکتے ہیں لیکن وہ لوگ جنہوں نے انڈیا یا پاکستان میں ویکسین لگوائی ہیں وہ لوگ ان لوگوں کو ابھی آلاو نہیں ہوا تو اس کی بھی بات کرتے ہیں پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہ تمام ممالک میں سے لوگ واپس آ سکتے ہیں جو ابھی جانا چاہتے ہیں لیکن جو سرکولر ابھی جاری ہوا ہے اس میں کوئی ڈیٹ مینشن نہیں کی گئی کہ کب سے ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ایمیجیٹ ایفیکٹ کے ساتھ وہ کل سے ہی یعنی کہ جب سے فلائٹ شروع ہوئی ہیں آج سے ہی وہ لوگ جو فلائٹ ملتی ہیں اس کے ساتھ آ سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ پی سی آئی ٹیسٹ کی ریپورٹ آپ کو چاہیے ہوگی تو وہ پی سی آئی ٹیسٹ کی ریپورٹ آپ کو پیش کرنا ہوگی فلائٹ کا ٹکٹ ہوگا اور آپ آئیں گے کوئی آپ کو جو ہے کورنٹ آئین نہیں کرنا پڑے گا آپ کو جو ہے اس کے علاوہ کچھ بھی کوئی دوسری ریپورٹ کوئی کچھ بھی نہیں دکھانا ہوگا بس آپ کا جو توقع نام سٹریٹس ہے وہ ایمیون ہونا چاہیے آپ کو کرونا نہیں ہونا چاہیے آپ کی پی سی آئی ٹیسٹ کی ریپورٹ کلیر ہو تو آپ لوگ آ سکتے ہیں اب وہ میرے تمام پردیزی بھائی جو انڈیا پاکستان میں ہیں ان لوگ کے لیے آپ کو بتاتے چلیں بلال اکبر نے بھی اس بارے میں کلیر کیا ہے انہوں نے بولا ہے کہ اس کے بعد جو فلائٹس ہیں دوسری وہ بہت جلد لیکن انہوں نے پہلے بولا تھا کہ اکامہ ہولڈرز جو ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں جنہوں نے دو ڈوز لگوائی ہیں لیکن بعد میں اس کو پاکستان کے سفادے نے انڈیا ایمبیسی نے تمام لوگوں نے کلیر کیا ہے اس میں سعودی گزت میں پورے عرب میڈیا میں جسنا بھی بتایا ہے اس میں کلیر دی منشن ہے کہ صرف وہ لوگ جو یہاں پہ سعودی عرب سے ویکسین لگوا کر چھوٹی پر گئے تھے اکامہ ہولڈرز وہ لوگ واپس آ سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ باقی لوگوں کے لیے کب سے فلائٹ بحال ہوں گی تو دیکھئے تھوڑا سبر رکھئے پہلا محلہ شروع ہو گیا ہے اس کو شروع کیا جائے گا اگلے چند دن کے اندر اندر انشاءاللہ جو باقی کے لوگ ہیں وہ سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں ان کے لیے بھی پوری امید ہے کہ فلائٹس اوپن ہو جائیں گی جیسا کہ پہلے بھی ہم نے ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا سسٹم میں بھی شیڈول دکھایا تھا آپ کو اور جو بلال اکبر ہیں پاکستان کے اور اس کے علاوہ جو انڈیا کے منسٹرز ہیں اور انڈیا ایرو بابل کے لیے اگریمنٹس کر رہا تھا اور اس کے علاوہ جو آیاٹا کے ساتھ انہوں نے توقعنا کو اور ہیلس پاسپورٹ کو لنک کیا جا رہا ہے تو اس سب کو دیکھتے ہوئے یہی گیس کیا جا رہا ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر باقی تمام لوگوں کے لیے بھی فلائٹس اوپن ہو جائیں گی تو انشاءاللہ اس کے لیے کیا ٹرمزن کنڈیشنز ہوتے ہیں وہ آپ کو شیئر کریں گے لیکن فیل وقت کی جو یہ فلائٹس اوپن ہوئی ہیں وہ لوگ جو چھٹی پر گئے ہیں سعودی عرب سے ویکسین لگوا کر وہ لوگ واپس آسکتے ہیں یا جو ابھی جانا چاہتے ہیں جنہوں نے سعودی عرب کے اندر رہتے ہوئے دو ویکسین لگوا لی ہیں وہ جا بھی سکتے ہیں اب آپ ہی سکتے ہیں امید ہے اس میں آپ کو جو ہے کلیر ہو گیا ہوگا اس میں مزید جیسے جیسے اپ ڈیٹس آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اگر کوئی آپ کا کوئیسٹن ہو تو نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ہمیں ٹک ٹاک پر بھی فالو کر سکتے ہیں جی ہاں اب انفو ٹی وی آپ کو ٹک ٹاک پر بھی ملے گا ٹک ٹاک پر آپ انفو ٹی وی نائنٹی ٹو کے نام سے جا کے سرچ کیجئے گا اور اس کو فالو ضرور کر لیجئے اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم